ہائے ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے لئے لائیں ہوں ایزی ککبے بختاور میں ایک نیو چکن کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ویلوٹ بنائیں گے ساتھ میں ہم بنائیں گے ہنی گارلک سوس اس کی ریسپی بہت ہی آسان سی ہے آپ سب بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں گا چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم نے چکن ویلوٹ بنانا ہے اس کے لئے میں نے بونلس یہاں پہ چکن لیا ہے بریسٹ کے دو میں نے پیس لیا ہے یعنی کہ ون کے جی آپ چکن لے لیں اس کو لمبائی میں اس طرح سے میں نے کٹ لیا یہاں پہ اب اس کو میرینیٹ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں نے سویسوس لی ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ہی سرکہ اٹ کیا ہے دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں اویل اٹ کر رہی ہوں کھوکنگ اویل اٹ کر لیں سالٹ اٹ کر لیں اپنے ٹیسپ کے اکورڈنگ ون ٹی سپون اٹ کر لیں یہاں پہ میں نے بلیک پپر لی ہے ون ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے لی ہے انڈے کی سفیدی یعنی کہ دو میں نے انڈے لیے تھے ان کی سفیدیاں لی ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلور کے اٹ کی ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے میں نے مکس کر لیے اب اس میں چکن کو اٹ کر دینا ہے تقریباً اس کو تھرٹی منٹس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میرینیٹ کر دینا آپ جتنا بھی چکن لے رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اس میں جو سپائسز بغیرہ اٹ کرنے ہیں بیسے آپ نے سپائسز اٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو کور کر کے آپ رکھ دیں یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے پین میں تھری ٹیبل سپون اب جو ہم نے میرینیٹ چکن کیا تھا اس کو اٹ کر دیں اب چکن کو ہم نے اچھے سے کوک کرنا ہے کہ اس کا کلر بھی اچھے سے چینج ہو جائے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً پندرہ منٹ میں چکن اچھے سے کوک ہو گیا تھا اب یہاں پہ میں نے کڑائی میں آئل لیا ہے تقریباً ایک کپ جو فرائیڈ ریز بنانے ہیں آپ یہاں پہ پلین ریز بھی بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ یہاں پہ میں نے لیسن کے جوے اٹ کی ہیں تین چار لے کے چھوٹا چھوٹا چوب کر کے اٹ کیا ہے یہاں پہ آپ ایگ لے لیں ایگ میں میں نے فوڈ کلر اٹ کیا ہے ییلو ون پنچ آپ فوڈ کلر اٹ کر دیں انڈوں کو پھینڈ کے آپ آئل میں انڈے شامل کر لیں اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ آپ نے اس میں نمک اٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے سولٹ اٹ کیا ہے بلیک پیپر اٹ کیا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے کنور کی چکن کیوپ اٹ کیے ایک اٹ کر لیں کافی ہے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیے اب یہاں پہ سویسو سیٹ کر رہی ہوں میں دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں نے بوائل کر کے چاول اٹ کی ہیں اچھا اگر آپ اوور نیٹ مطلب کے چاول اگر آپ نے ایک دن پہلے بنایا بوائل کی ہیں تو آپ اس کو نیکسٹے بھی بنائیں گے بہت ہی فریش سے بنیں گے چاول یہاں پہ میں نے بلیک پیپر اٹ کیا ہے سویسو سیٹ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں نے سب سپیاز اٹ کیا ہے چھوٹا چھوٹا چوپ کر کے گرین انیون لے لیں اچھے طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے چکن کیوپ کی جگہ آپ چکن پاوڈر بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہنی گارلک سوس ہم نے ریڈی کرنی ہے اس کے لئے میں نے پین میں تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے سویسوس لی ہے یہاں پہ میں نے تین لیسن کے جووے لیئے چھوٹا 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 کر کے وہ اٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے جنجر پیسٹ اٹ کیا ہے کنور کی کیوپ میں نے اٹ کیا ہے ہاف لے لیں اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے میں نے اب اس میں پانی اٹ کیا ہے تقریباً ہاف کپ یہاں پہ میں نے ہنی ایٹ کی ہے ون بائی فور کپ ہنی لے لیں میڈرم ٹو لو فلم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہاں پہ میں نے کون فلوڈ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون پانی میں اس کو اس کے سلری بنا کے وہ میں نے ایٹ کی ہے سو اس کو تھک کرنے کے لیے یہ دیکھیں بس اتنی تھک کرنی ہے فلم میں نے اس کو آف کر دیا ہے آپ کو جتنا میٹھا پسندہ آپ اس میں اس کے مطابق بھی ہنی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کو سرف کریں گے سینٹر میں میں نے چکن ملوٹ جو ہم نے بنایا ہے چکن وہ رکھا ہے آپ اس کو پلین ریس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب ٹوپ پہ اس کے جو ہے ہم نے سوس جو ریڈی کی ہے بہت ہی مزے کی سوس ایٹ کر دیں ہوپفولی آپ سب کو ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ سب بھی اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ٹرائے کر کے اس کا فیڈبیک ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے گا مجھے گا